اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار اکیس اگلے ماہ امان اور یو اے ای میں شروع ہو رہا ہے جس کے دو راؤنڈز میں مجموعی طور پر سونہ ٹی میں حصہ لے رہی ہیں جن میں سے چار ٹی میں پہلے راؤنڈ سے باہر ہو جائیں گی اور پھر بارہ ٹی میں تائیس اکتوبر سے آئی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار اکیس کے اصل راؤنڈ میں دو گروپس کی شکل میں ایک دوسرے کے مددے مقابل آئیں گی گروپ ون میں اسٹرالیا، ساؤت آفریقہ، انگلینڈ اور ویسٹنڈیز جبکہ گروپ ٹو میں پاکستان، بھارت، افغانستان اور نیزلینڈ کی ٹی میں موجود ہیں جبکہ راؤنڈ ون میں سے دو دو مزید ٹی میں ان دو گروپس میں ایڈ ہو جائیں گی اس ریپورٹ میں آئی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار اکیس میں شریک تمام ٹیموں کے کپتانوں اور ہیڈ کوچس کے انڈر کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کے نتائج کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار اکیس میں نتائج کے اعتبار سے کون سے کپتان اور کون سے کوچس زیادہ کامیاب رہے ہیں افغانستان آئی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لیے افغانستان کے اسکوار کے اعلان کے ساتھ ہی بطور احتیاط راشد خان نے کپتانی سے استیفاہ دے دیا تھا جس کے بعد آلڈر محمد نبی کو نیا کپتان مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا محمد نبی اس سے پہلے بھی دو ہزار تیرہ اور دو ہزار چودہ میں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میجس میں افغانستان کی قیادت کر چکے ہیں ساؤت افریقہ کے سابق آلڈر لانسٹ کلوزنر افغانستان کرکے ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں جو ستمبر دو ہزار انیس سے یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو آئی سی ٹی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دو ہزار اکیس میں حصہ لینے والی سولہ میں سے ساتھ تیموں کے کوچس کا تعلق ساؤت افریقہ سے ہے یعنی سابق ساؤت افریقی پلئرز دنیا کرکٹ کو کرکٹ کا سبق پڑھا رہے ہیں افغانستان نے محمد نبی کی قیادت میں اب تک بارہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میجس کے لئے ہیں جن میں سے چھے میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور اتنے ہی میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی محمد نبی نے بطور کپتان ففٹی پرسن نتیاج دیے ہیں اس طرح ہیڈ کوچ لانس کلوزنر کی کوچنگ میں افغانستان کرکٹ ٹیم نے اب تک مجموعی طور پر تیرہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میجس کے لئے ہیں جن میں سے نو میں چھے میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور تین میچوں میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ایک میج ٹائی کیا ہے یعنی لانس کلوزنر کی کوچنگ میں افغانستان کرکٹ ٹیم نے انہتر فی سب میجس جیتے ہیں اسٹریلیا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورل کپ دو ہزار اکیس میں اسٹریلیوی ٹیم کی قیادت ارہون فینچ کے پاس ہوگی جبکہ ان کی کوچنگ جسٹن لینگر کریں گے جو کہ مائی دو ہزار اٹھارہ سے اسٹریلیوی ٹیم کے کوچ ہیں اسٹریلیا نے اب تک ارہون فینچ کی قیادت میں مجموعی طور پر 49 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن میچس کے لئے ہیں جن میں سے 23 میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور 24 میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کے دو میچس بے نتیجہ رہے ہیں یعنی ارون فینچ کی قیادت میں اسٹریلیوی ٹیم نے 46 فیصد کامیابیاں حاصل کی ہیں ارون فینچ کی قیادت میں اسٹریلیوی ٹیم نے 23 میچس جیتے ہیں جو کہ کسی بھی اسٹریلیوی کپتان کی قیادت میں جیتے گئے سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن میچس ہیں اس طرح جسٹن لینگر کی کوچنگ میں اسٹریلیوی ٹیم نے مجموعی طور پر 46 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن میچس کے لئے ہیں جن میں سے 20 میں چومیں کامیابی حاصل کی ہے اور 24 میں چومیں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ دو میچس بے نتیجہ رہے ہیں جسٹن لینگر کی کوچنگ میں اسٹریلیوی ٹیم نے 43 فیصد ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن میچس جیتے ہیں بنگلہ دیش آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2021 میں بنگلہ دیشی ٹیم کی قیادت محمود اللہ کے پاس ہوگی جو کہ بنگلہ دیش کے کامیاب ترین ٹی ٹوئنٹی کپتان ہیں جبکہ ارسل ڈوینگو ان کے کوچ ہوں گے جن کا تعلق ساؤت افریقہ سے ہے محمود اللہ کی کپتانی میں بنگلہ دیشی کرکٹیم نے اب تک مجموعی طور پر 27 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کھیلے ہیں جن میں سے 13 میچس جیتے ہیں اور 14 میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یوں محمود اللہ کی قیادت میں 48 فیصد میچس میں بنگلہ دیش کو کامیابی ملی ہے جو کہ کسی بھی بنگلہ دیشی کپتان کا بہترین ریکارڈ ہے محمود اللہ کے علاوہ صرف مشرفی مرتضی دوسرے ایسے کپتان ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کو 10 ٹی ٹوئنٹی میچس میں کامیابی دلائی تھی بنگلہ دیش نے رسل ڈوینگو کی کوچنگ میں مجموعی طور پر 27 ٹی ٹوئنٹی میچس کے لئے ہیں جن میں سے 15 جیتے ہیں اور 12 میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی ان کی کوچنگ میں بنگلہ دیش نے 55 فیصد میچس میں کامیابی حاصل کی ہے جو کہ ان کے موجودہ کپتان محمود اللہ سے بہتر نتیج ہیں انگلینڈ آئی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2021 میں انگلینڈ کی قیادت ایونڈ مورگن کریں گے جبکہ ان کے کوچ کرس سلور ورڈ ہوں گے جو کہ جنوری 2018 سے یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں انگلینڈ نے اب تک ایونڈ مورگن کی قیادت میں مجموعی طور پر 64 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کے لئے ہیں جن میں سے 37 میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور 24 میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ایونڈ مورگن کی قیادت میں انگلینڈ کے دو ٹی ٹوئنٹی میچس ٹائی ہوئے ہیں اور ایک میچ بے نتیجہ رہا ہے مجموعی طور پر ایونڈ مورگن کی قیادت میں انگلینڈ نے 57 فیصد ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے ایونڈ مورگن کی قیادت میں حاصل کردہ 37 ٹی ٹوئنٹی فتوہات کسی بھی دوسرے انگلیش کپتان کے مقابلے میں 20 زیاد فتوہات بھی ہیں یعنی ایونڈ مورگن بہ آسانی انگلینڈ کے کامیاب ترین ٹی ٹوئنٹی کپتان ہیں اس طرح موجودہ کوچ کرس سلور وڈ کی کوچنگ میں انگلینڈ نے مجموعی طور پر 28 ٹی ٹوئنٹی میچس کے لئے ہیں جن میں سے 17 میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور 9 میچوں میں انگلینڈ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ان کا ایک میچ ڈائی اور ایک میچ بے نتیجہ رہا ہے سلور وڈ کی کوچنگ میں انگلینڈ نے مجموعی طور پر 60 فیصد ٹی ٹوئنٹی میچس میں کامیابی حاصل کی ہے جو کہ ایک بہترین ریکارڈ ہے بھارت آئی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں بھارتی ٹیم کی قیادت ویرات کولی کے پاس ہوگی جبکہ ان کے کوچ روی شاستری ہوں گے جو کہ 2017 سے یہ دمداری نبھا رہے ہیں اور اگست 2019 میں انہیں دوبارہ بھارتی ٹیم کا کوچ مقرر کیا گیا تھا بھارتی ٹیم نے ویرات کولی کی قیادت میں مجموعی طور پر 45 ٹی ٹوئنٹی میچس کے لئے ہیں جن میں 27 میں چھومے کامیابی حاصل کی ہے اور 14 میں چھومے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس طرح ویرات کولی کی قیادت میں بھارت کے دو ٹی ٹوئنٹی میچس ٹائی اور دو میچس بے نتیجہ رہے ہیں یوں مجموعی طور پر بھارتی ٹیم نے ویرات کولی کی قیادت میں ساٹھ فیصد تی ٹوئنٹی میچس میں کامیابی حاصل کی ہے ویراد کونی تی ٹوئنٹی انٹرنیشن میچس میں کامیابیوں کے اعتبار سے محس مہندرہ سنگھ دھونی کے بعد بھارت کے دوسرے کامیاب ترین کپتان ہیں دھونی کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے اکتالیس فتوات حاصل کی تھیں روی شاسری کی کوچنگ میں بھارتی ٹیم نے اب تک مجموعی طور پر چونسٹ تی ٹوئنٹی انٹرنیشن میچس کے لئے ہیں جن میں سے اکتالیس میں چومیوں نے کامیابی ملی ہے اور انیس میں چومیوں نے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس طرح روی شاسری کی کوچنگ میں بھارت کے دو میچس ٹائی اور دو میچس بے نتیجہ رہے ہیں بھارتی ٹیم نے روی شاسری کی کوچنگ میں مجموعی طور پر چونسٹ فیصد تی ٹوئنٹی میچس میں کامیابی حاصل کی ہے جو کہ ایک بہترین ریکارڈ ہے آئیرلینڈ آئیرلینڈ کی کوچنگ گرام فورڈ کے پاس ہوگی جبکہ ان کے کپتان انٹریو بال برنی ہوں گے جن کی قیدت میں آئیرلینڈ نے اب تک مجموعی طور پر چودہ ٹی ٹوئنٹی میچس کے لئے ہیں جن میں سے چار میچوں نے کامیابی ملی اور آٹھ میچوں نے شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ایک میچ ڈائی اور ایک میچ بے نتیجہ رہا یوں بال برنی کی قیدت میں آئیرلینڈ کی ٹیم مجموعی طور پر اٹھائیس فیصد میچس جیتنے میں کامیاب رہی البتہ ان کے کوچ گرام فورڈ کا ریکارڈ قدرے بہتر ہے جو کہ ساؤت افریقہ اور سری لنکا کے سابے کوچ بھی رہے ہیں گرام فورڈ کی کوچنگ میں آئیرلینڈ نے مجموعی طور پر پینٹالیس ٹی ٹوئنٹی میچس کے لئے ہیں جن میں سے اٹھارہ میں چومیں کامیابی آسل کی اور چوبیس میں چومیں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس طرح دو میچس ٹائی اور ایک میچ بے نتیجہ رہا جبکہ کامیابیوں کا تناسب چالیس فیصد رہا نمیبیا آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزارکیس میں نمیبیا کی کوچنگ پیری ڈی بریون کریں گے جو کہ اب تک نمیبیا کے تمام میچوں میں کوچ رہے ہیں جن کی کوچنگ میں نمیبیا نے انیس میں سے پندرہ میچس جیتے ہیں اور صرف چار میچوں میں شکست کھائی ہے یعنی اٹھتر فیصد کامیابیاں حاصل کی ہیں اس طرح ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزارکیس میں نمیبیا کی کپتانی گرہاڈ ایرسمس کے پاس ہوگی جن کی کوچنگ میں نمیبیا نے اب تک اٹھارہ میچس کھیلے ہیں جن میں سے چودہ میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور چار میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی ستتر فیصد کامیابیاں حاصل کی ہیں نیدرلینڈ آئی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزارکیس میں نیدرلینڈ کی کوچنگ ریان کیمبل کریں گے جبکہ ان کے کپتان پیٹر سلار ہوں گے جن کی کپتانی میں نیدرلینڈ نے اب تک 35 ٹی ٹوئنٹی میچس کھیلے ہیں جن میں سے سترہ میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور پندرہ میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ دو میچس ٹائی اور ایک میچ بے نتیجہ رہا ہے پیٹر سلار کی قیادت میں نیدرلینڈ نے مجبوری طور پر 48 فیصد ٹی ٹوئنٹی میچس جیتے ہیں جن 35 ٹی ٹوئنٹی میچس میں نیدرلینڈ کے کپتان پیٹر سلار رہے ہیں انہیں میچس میں کوچنگ کی ذمہ داری ریان کیمبل کے پاس رہی ہے اس لئے نیدرلینڈ کے کپتان اور کوچ کے نتیج اور آدھا دشوار میں کوئی فرق نہیں ہے نیوزی لینڈ آئی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کین ویلیمسن کی کپتانی میں نیوزی لینڈ نے اب تک مجموعی طور پر 49 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کے لئے ہیں جن میں 27 میں چمیں کامیابی حاصل کی ہے اور 24 میں چمیں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ کین ویلیمسن کی قیادت میں ایک میچ ٹائی اور ایک میچ بے نتیجہ رہا ہے یوں نیوزی لینڈ نے کین ویلیمسن کی قیادت میں مجموعی طور پر 46 فیصد نتیج حاصل کیے ہیں اس طرح گیری سٹیڈ اب تک مجموعی طور پر 49 ٹی ٹوئنٹی میچس میں نیوزی لینڈ کے کوچ رہے ہیں جن میں سے نیوزی لینڈ نے 19 میچس جیتے ہیں اور 16 میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ 3 میچس ٹائی اور ایک میچ بے نتیجہ رہا ہے یعنی ان کی کوچنگ میں نیوزی لینڈ نے مجموعی طور پر 48 فیصد ٹی ٹوئنٹی میچس جیتے ہیں امان امان کے کپتان زیشان مقصود ہیں جن کی قیادت میں امان کی ٹیم نے پندرہ ٹی ٹوئنٹی میچس کے لئے ہیں جن میں سے دس میں چمیں کامیابی حاصل کی ہے اور پانچ میں چمیں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی 66 فیصد میں چمیں کامیابی حاصل کی ہے آئی سی ٹوئنٹی وائل کپ دو دارکیس میں امان کے کوچ دلیب مینڈرس ہوں گے جن کا تعلق سری لنکا سے ہے اور سری لنکا نے اپنی اولین ٹیسٹ وطا بھی انہیں کی کپتانی میں حاصل کی تھی یہ پہلا موقع ہوگا کہ دلیب مینڈرس کی کوچنگ میں امان کرکٹ ٹیم ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کھیلے گی پاکستان آئی سی ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دو دارکیس میں پاکستان ٹیم کی قیادت بابا رازم کریں گے جبکہ ان کے ہیڈ کوچ کے بارے میں تحال فیصلہ نہیں ہو سکا اور کبھی امکان ہے کہ ابوری کوچ سکلین مشتاق ہی یہ ذمہ داری نبھائیں گے البتہ جو بھی کوچ آئے گا ان کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ سفر شروع ہوگا اس لیے ان کا سابقہ کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا واضح رہے کہ اس ریپورٹ میں پاکستان اور نیزلین کے درمیان سریز شامل نہیں کی جا رہی جس کا آغاز پچیس ستمبر سے ہونا ہے بابا رازم پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دو دارکیس میں کپتان ہوں گے جن کی کپتانی میں پاکستان ٹیم نے اب تک مجموعی طور پر اٹھائیس ٹی ٹوئنٹی میچس کے لئے ہیں جن میں سے پندرہ میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور آٹھ میچوں میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پانچ میچس میں نتیجہ رہے ہیں یعنی بابا رازم کی کپتانی میں پاکستان ٹیم نے تریپن فیصد میچس جیتے ہیں پاپوانی گینیا ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دوزارکیس میں پاپوانی گینیا کی قیادت اصد والا کے پاس ہوگی جن کی قیادت میں کھیلے گئے ٹیس میں سے پندرہ میچوں میں ان کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ پانچ میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے البتہ ان کے کوچ کالسندری کی کوچنگ میں پاپوانی گینیا نے ابھی تک کوئی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا اسکارڈ لینڈ ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دوزارکیس میں اسکارڈ لینڈ کی قیادت کیل کوئیڈزر کریں گے جن کی کپتانی میں اسکارڈ لینڈ نے مجموعی طور پر انتیس میچس کلے ہیں جن میں سے پندرہ میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور تیرہ میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ایک میچ ٹائی رہا ہے اس طرح شین برگر اب تک مجموعی طور پر پندرہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں اسکارڈ لینڈ کے کوچ رہے ہیں جن میں سے نو میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور چھے میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ساؤت آفریقہ آئی سی ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دوزارکیس میں ساؤت آفریقی ٹیم کی قیادت ٹیمپا بواما کریں گے جبکہ ان کے کوچ مارک بہوچار ہوں گے ٹیمپا بواما کی قیادت میں ساؤت آفریقی ٹیم نے اب تک مجموعی طور پر آٹھ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کے لئے ہیں جن میں سے چھے میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے اور دو میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی پچھتر فصد میچوں میں ٹیمپا بواما کامیاب رہے ہیں اس طرح ان کے کوچ مارک بہوچار نے اب تک مجموعی طور پر ساؤت آفریقہ کی کوچنگ کی ہے جن میں سے تیرہ میچ جیتے ہیں اور چودہ میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے سری لنکا آئی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزارکیس میں سری لنکا کی قیادت داسل شناکہ کریں گے جبکہ ان کے کوچ مکھی آرثر ہوں گے جو کہ دسمبر دوہزار بیس سے یہ ذمہ داری نبا رہے ہیں ایسے قبل وہ ساؤت آفریقہ، آسٹریلیا اور پاکستان کے بھی کوچ رہ چکے ہیں داسل شناکہ کی قیادت میں سری لنکا نے اب تک مجموعی طور پر نو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کے لئے ہیں جن میں سے پانچ جیتے ہیں اور چار میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس طرح مکھی آرثر نے اب تک مجموعی طور پر باران ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں سری لنکا ٹیم کی کوچنگ کی ہے جن میں سے انہیں صرف تین کامیابیاں ملی ہیں اور نو میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یوں مکھی آرثر کی کوچنگ میں سری لنکا ٹیم صرف پچیس فیصد ٹی 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 میچس جیت سکی ہے ویسٹنڈیز آئی سی ٹی ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دوہزار اکیس میں ویسٹنڈیز کی قیادت کیرون پولار کریں گے جبکہ ان کے کوچ فیل سیمنٹس ہوں گے کیرون پولار نے اب تک مجموعی طور پر ویسٹنڈیز کے چھبیس ٹی 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 میچس میں کپتانی کی ہے جن میں سے نو میچس جیتے ہیں اور بارہ میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پانچ بے نتیجہ میچس کے علاوہ صرف چونتیس فیصد میچوں میں انہیں کامیابی ملی ہے اس طرح فیل سیمنٹس کی کوچنگ میں ویسٹنڈیز نے مجموعی طور پر اکتیس تی ٹوئنٹی میچس کے لئے ہیں جن میں سے تیرہ میچوں میں کامیابی ملی اور اتنے ہی میچوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ پانچ میچس بے نتیجہ رہے ہیں